اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ایک بندے مومن کی موت کا وقت آتا ہے جب ایک مومن کی موت کا ٹائم آتا ہے تو اس کے اپاس رحمت کے فرشتے ایک سفید رنگ کے ریشم کا ٹکڑا لے کر آتے ہیں اور اس کی روح قبض کرنے کے لئے بڑے آرام سے اس کی روح قبض کرتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں اخرجی الہ رب کی رازیتا مرضیتا اے بندے مومن کی روح تو نکل اپنے رب کی طرف تیرا رب تجھ سے رازی ہے اور اس کے بعد جب اس کی روح نکالتے ہیں حدیث پاک یہ بتا رہی ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس سے اتنی بہترین خوشبو آتی ہے کہ دنیا میں ایک بہترین خوشبو مانی جاتی ہے مشک کی لیکن اس مشک سے بھی کہیں زیادہ بہترین خوشبو اس کی روح کے نکلنے کے وقت نکلتی ہے یہاں تک کہ فرشتے اس خوشبو کو ایک دوسرے کے اوپر ملے کے لئے بے چین ہو جاتے ہیں اور جب وہ مومن بندے کی روح جب فرشتے اس کو آسمان پر لے کر جاتے ہیں وہ آسمان کے فرشتے بھی وہ خوشبو جب ان کو محسوس ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ کس مومن بندے کی روح ہے جتنی بہترین خوشبو والا ہے اور پھر جب اس کی روح اس کے مومن بھائیوں کے ساتھ ملائی جاتی ہے جب اس کے پاس جاتی ہے تو وہ لوگ بھی اتنے خوش ہو جاتے ہیں اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جیسے کسی کا کوئی بھائی بچھڑ جائے کوئی ساتھی بچھڑ جائے اور برسوں کے بعد وہ ساتھی ملے تو جتنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں ویسے ہی وہاں پہ مومن لوگوں کی جو روحیں ہوتی ہیں اس بندے مومن کے روح کے آنے کے بعد وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں پھر فوراں وہ لوگ پوچھتاش کرنے لگتے ہیں کہ دنیا میں تم کیسے تھے کیا تھے کس حال میں تھے کس سے کس سے ملے تو دوسری مومن روح ہے اس سے کہتی ہے دعوہو نہیں نہیں اسے زیادہ پریشان مت کرو ابھی ابھی تو یہ دنیا سے آیا ہے فَإِنَّهُ كَانَ فِي غَمِّتْ دُنیا دنیا کے غموں میں تھا تکلیفوں میں تھا مصیبتوں میں تھا ابھی تو دنیا کے غموں سے نجات پیا کے آیا ہے ابھی اسے تھوڑا ریلیکس ہو جانے تو تھوڑا رشت لے 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 ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں